ایف آٹوز ایم یور الیکٹریشن سبسکرائب می چینل فرمور اپ ڈیٹس اسلام علیکم فرینڈز ایف آٹوز میں خوش امدید آج میں اس ویڈیو میں آپ کو آٹومیٹک ترانسمیشن کے متعلق بتاؤں گا کہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن توٹر تیچ سٹریم کے ساتھ کیسے ریسٹ کرتے ہیں سب سے بہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کونڈ سے کیبل اطمال کر رہا ہوں میرے پاس ہے مینی وی سی آئی یہ ٹو پائف تری فور انٹر فیس کمیونکیشن انٹر فیس اور یہ گاری ہے یارس ٹو تھوزن فورٹین ٹھیک ہے ٹو تھوزن فورٹین جی آپ چلتے ہیں گاری کا ڈیش بورٹ میٹر اور یارہ ٹرانس میشن ہینڈل میں جو سوفٹ استعمال کر رہا ہوں ڈیوٹر ٹیچ سٹریم کا تھوٹین وڈین ہے تھوٹین پائنٹ زیرہ زیرہ پوائنٹ زیرہ ٹو ٹو ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنے سوچان کرنا ہے ٹھیک ہے اب ڈیوٹر ٹیچ سٹریم سے جو ہے نا ہم کنیکٹو آئیکل پر کلک کرتے ہیں انیشیلائزنگ یو ایس بی کومنیکیشن اب آٹومیٹکل یہ گاری شو کرے گا آٹوموٹ میں نے اسے سٹ کیا ہوئے ہیں آگے گاری کا دکھا رہا ہے انجن امرر ٹوائنڈ زیرہ پی انجن مارڈل دکھا رہا ہے یارس ہے ادھر ہے ویڈور سمارٹ کی ہے نیکسٹ پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم نے جو کٹگریز دکھا رہا ہے جن کو ہم ریڈ کر سکتے ہیں اور ری سیٹ کر سکتے ہیں آپ نے انجن ای سی ٹوائنڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں گاری میں کچھ کوڈ بتشک کرے گا ہم نے نیولی اس کا انجن اور گیر دونوں ریپلیس کیے ہیں ٹھیک ہے یہ انجن کے کوڈ شکر رہا ہے آپ نے ان کو نہیں چھنا کیونکہ آپ نے گیر کی میموری ری سیٹ کرنی ہے آپ نے یو ٹی ٹی ٹوائنڈ پہ کلک کرنا ہے پلیز ویٹ اب چاندیک آفشن آگئے ہیں ری سیٹ میموری اب اس کو کلک کرنا ہے ری سیٹ میموری میں تو ری سیٹ میموری پہ ہم جیسے ہی کلی کرتے ہیں تو یہ کچھ جوانا انسٹرکشن شو کرتا ہے اب اسے کینسل کر دیتا ہوں تاکہ انسٹرکشن پہلے اچھے سپار لیں اس کے بعد نیکسٹ ہم جوانا ری سیٹ میموری پہ جائیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہم جوانا ری سیٹ میموری پہ جاتے ہیں دیکھا تا ہوں میں آپ کو دیکھا تا ہوں میں آپ کو نیرے پر ٹو دی ریپے نینو کو ڈیٹیل سیوڈی وائکر روڈ ٹیسٹ ایز نور ٹرکوائر اب ہم سوچ آن کر آف کریں گے اور پھر اگین آن کریں گے جیسا وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے سوچ آن کی آف کیا پھر دوبارہ سے آن کیا اب ہم نے اس کو روڈ پہ ڈرائیو کرنا ہے تاکہ اس کا ٹرانسمیشن موڈیول کنپیٹر گاری کی کیلیپریشن کریں ویلیو لرننگ کریں کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید ویڈیو آپڈیٹس کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اللہ عویز